دوستو ہمارے آس پاس ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی نارمل آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انجیکشن لگوانے یا پھر مچھر کاٹنے کے بعد اس کٹی ہوئی جگہ کا سرفیز کس طرح سے نظر آتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ چینٹیاں یعنی آنٹس مائکروسکوپ میں دیکھنے پر کسی ڈائناسار سے کم نہیں لگتی جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کچھ چیزیں مائکروسکوپ کے اندر کیسی دیکھتی ہیں جسے دیکھ کر واقعی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے انجیکشن کی سوئی کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو پھر بھی اسے لگوانے سے تو سبی کو ڈر لگتا ہے لیکن کیا آپ نے سوئی کو مائکروسکوپ کے اندر رکھ کر دیکھا ہے اور کیا آپ نے سوئی لگوانے کے بعد جہاں سوئی لگی تھی اس جگہ کو دیکھا ہے لیکن سوئی لگوانے کے بعد کوئی گاؤں نہیں دیکھتا لیکن جب آپ اس جگہ کو مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تو سوئی لگی ہوئی جگہ پر آپ کو کچھ اس طرح کا بڑا ہول دکھائی دے گا جو واقعی آپ کو ڈرا دے گا دوستو گارڈن کی گاز تو آپ روز پیروں سے دبا کر نکل جاتے ہیں لیکن اس گاز کو مائکروسکوپ میں دیکھنے کے بعد آپ کو ان سے دوستی کرنے کا دل کرے گا کیونکہ مائکروسکوپ میں گاز کچھ اس طریقے سے سمائل کرتی ہوئی نظر آتی ہے مائکروسکوپ کا یہ نظارہ واقعی بہت سیٹسفائنگ لگتا ہے یہ گاز ایسی لگ رہی ہے جیسے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے یہ گارڈن میں کھڑی ہو اگر آپ لوگ ان کو اپنی نارمل آنکھوں سے دیکھ پاتے تو شاید ہر روز ان کی پیاری سی سمائل دیکھ کر آپ کا موڈ اپنے آپ ہی اچھا ہو جاتا انسان کی زبان دکھنے میں کافی سمود نظر آتی ہے اور یہی زبان آپ کو کھانے کا ٹیسٹ بھی بتاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مائکروسکوپ میں یہ زبان کیسی دکھتی ہوگی چلیئے آج میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ مائکروسکوپ میں اپنی زبان کو دیکھو گے تو آپ کو اس کے اوپر کچھ اس طرح کے اٹھے ہوئے کانٹے نظر آئیں گے اس کے آگے اور بھی زیادہ زوم کرنے پر آپ کو زبان کسی سمودر کے باٹم پر لگے ہوئے پیٹ پودو کی طرح نظر آئے گی یہ اٹھے ہوئے کانٹے اور دانے جیسی چیزیں ہی آپ کے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں اور یہی سٹرکچر آپ کے ٹنگ پرنٹس کو بناتے ہیں جو ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے فیس کی سکن کے اوپر بھی سکن مائٹس ہوتے ہیں یہ مائٹس آپ نارمل آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن مائکروسکوپ میں آپ ان مائٹس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ مائٹس کی شیپ لمبی ہوتی ہے اور آگے کی طرف ان کے پیر جیسا کچھ نکلا ہوا ہے ہیومن سکن پر مائٹس کا ہونا نارمل سی بات ہے ان سے کچھ نقصان تو نہیں ہوتا بس کبھی کبھی ایمیون سسٹم کے ان بیلنس ہونے سے نارمل سکن پرابلمز جیسے ریڈنیس وغیرہ ہو جاتی ہے ان مائٹس کو میڈیکل ٹرمز میں ڈیموڈیکس کہتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرنا مچھر دکھنے میں جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اصل میں یہ اتنے ہی زیادہ ہترناک ہوتے ہیں مچھروں کے کاٹنے سے ہی ڈینگی ملیریا جیسی بماریاں پھیلتی ہیں اور جب آپ مائکروسکوپ میں کسی مچھر کو دیکھیں گے تو اس کی بارڈی سٹرکچر میں بہت سی بریقیاں دیکھ پائیں گے جیسے جس سوئی جیسے مو سے یہ ہون چوزتے ہیں پہلے تو وہ ایک نارمل سوئی کی طرح ہوتا ہے پھر اس مو میں الگ الگ پارٹس نکل آتے ہیں جو ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ بلڈ چوز لیتے ہیں مچھروں کے پیر پر کچھ کانٹے سے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں انڈے کا چھلکہ یعنی ایکشل دیکھنے میں کافی سمودھ اور سمپل نظر آتا ہے اور وائٹ کلر ہونے سے بلکل بھی عجیب نہیں لگتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مائکروسکوپ میں انڈے کا چھلکہ دیکھنے پر بہت کمپلیکس اور عجیب نظر آتا ہے انڈے کا چھلکہ مائکروسکوپ میں دیکھنے پر کچھ اس طرح بھول بلےیا کے جیسا نظر آتا ہے چینٹی کا فیس کتنا عجیب اور ڈرامنا لگ رہا ہے چینٹیوں کی آنکھیں چھوٹے کالے موتیوں کی طرح لگ رہی ہیں جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہاپ آپ سب دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستو کا دل سے شکریہ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو